بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لائے ہوں وہ حلیم کی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا یہ حلیم تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے یہ ریسپی شیئر کی جائے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اس کی ریسپی کارٹ دیکھ لیجئے اس کی اجزہ یہ ہے دیکھیں گئے ہوں ہم نے لیا ایک پاؤ جو ایک پاؤ چینے کی دال آدھا کلو سے بھی ہم نے زیادہ ہی لی تھی چاوال ایک پیالی مصر کی دال ایک پیالی ماش کی دال ایک پیالی مون کی دال ایک پیالی گوشت لیا ہم نے ایک کلو اور پیاز آدھا کلو مسالے اس کے کچھ یوں تھے لال میرج تین چمچ پیسی ہوئی حلدی دو چمچ دھنیا پساوہ دو چمچ لحسن ادرک تین چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بڑا کورما مسالہ کسی بھی برینڈ کا دو چمچ نمک حسب زائقہ دہی بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا آدھا کلو کے قریب ہرہ مسالہ ہم نے لیا اس کے لیے ہرہ دھنیا پودینہ لیمون حالی مرچے اور تلیوی پیاس یہ دیکھیں ہم نے اس کو ساری رات کے لیے جو سینے کی ڈال اور گیوں کو ہم نے پانی میں ڈال کر رکھ دیا ساری رات اس کو بھگو کے رکھا صبح پھر ہم نے اس کو ابالا ہے اور اس کو خوب اچھے طریقے سے گلا لیجئے گا اور اچھے طریقے سے اس کو واش کریے ایک رات تو ہمیں رگتا ہی ہے اس کو کم از کم چاہیے ہوگا میں اس کو بھگونے کے لیے اور باقی ڈالوں کو ہم نے نہیں بھگوئے تھا وہ ہم نے ایسی ہی ہم نے دھوکے پس اس کو اس میں شامل کر لیے تھی بس یہ اس کو ہم نے اور نائٹ رکھنے کے بعد اس کو ہم نے ہبال لیا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر حلدی ایک چمچ ڈال لیے میں نے یہ گوشتیں اس کو دھوکے آپ نے بغیر ہڈی کا اس کو پکا لیں گے سب سے پہلے ہم نے تین عدد پیاس لیے ان کو بھون لیں باریک عدد کر لیں پیاس کو اچھے طریقے سے اور پھر اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں اس کو بہار نکال لیں گے اور کچھ پیاس آپ میں شخص میں تھوڑے چھوڑ بھی دیں پھر اس میں آپ کو اچھیل دیجئے گا پیاس جتنی اچھے کٹی ہوگی وہ اتنی جلدی ہی فرائی ہوگی تیر اس میں اچھا جائے گا زیادہ ہی شروع میں بھی ہم نے اس میٹ کیا اور آخر میں بھی ہم اس کو اس کو بھگار کرنے کے لیے شامل کریں گے اس میں ہم نے زیلا ڈالا ہے ایک چمچ بہت اچھا یہ حلیم بنا تھا آپ ضرور اس کو بنائیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے ڈال اور یہ جور گیا ہوئی ہمارے اُبل گئے ہیں اب یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس سے گھوٹ لیں گے پھر اس میں باقی کی مسال جات اور دالے اور چاول جو ہم نے رکھے تھے وہ اس میں شامل کریں گے پیاس فرائی ہو گئی ہے کتنی سنہری ہے اس کو بہا نکال لیں اور اس کو کسی کاغس پہ رکھتے ہیں اس کو پھر آ لیں تاکہ یہ اچھی کرسپ ہو جائے اب جو ہے اس کے نکالنے کے واپس پہ چاہیں تو تھوڑی پیاس چھوڑ بھی سکتے ہیں وہاں ساکھ گوشٹ میں ڈالنے کے لیے اگر ساری نکالنا چاہیں تو ساری ڈال لیں یہ میں نے تھوڑی اس میں چھوڑ دیئے ابھی گوشٹ میں نے تھوڑ پہلے اُبال لیا تھا ہلکا اور پھر اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے اور یہ رسن ادرک دو چمت بھر کے وہ اس میں شامل کیے ہیں اور ہم اس کو بھون لیں گے پھر اس کے بعد باقی کے مسائل اس کے اندر ڈالیں گے لوگ اس کو حلیم کی کہتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حلیم تو اللہ کا نام ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے دلیم کہنا چاہیے کیونکہ یہ ڈالوں سے اور گوشٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے وہ بہتی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس بات کا ضرور خیال لکھیں اب ہم نے حلدی ڈالنے کے بعد اس میں شامل کیا ہے دو لال میرچ پیسی ہوئی اور دھنیا ڈالیں گے کو ٹی وی ملچے بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال لیں اگر اور بھی زیادہ ملچے پسند ہیں جیسے آپ کو ٹیسٹ ہے تو آپ اس میں وہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں کم کرنا پسند ہے کم کر لیں میں نے زیادہ ہی ڈالی ہیں کیونکہ اس میں ہم نے گرم مسائلہ بھی آئٹ کیا ہے آخر میں ہماری ملچے بھی ڈالیں گے اور نمک اب اس میں شامل کر لیں جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ہم دہی ڈالیں گے پھینٹ کر اس میں ٹی مارٹ ہے بلکل بھی نہیں ڈالیے گا آپ اس میں دہی ڈالیں دہی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر یہ دہ ہی ہم نے فریزر میں رکھ لیا تھا اس لیے یہ ایسا لگ رہا ہے اگر ہم ڈیفریجر میں رکھیں تو یہ اس کا کھٹا ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس اس کو یہ دہی ڈالنے کے بعد سے بھون لیں پانی ڈال کر اس کو گھلا لیں گوشت کو پھر ہم اس کو اسی کے اندر اسی پتیلی میں ہی ہم اس کو گھوٹنے کے مدد سے گھوٹیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو گئے ہوں اور یہ ڈال ہی چھنے کی صرف یہ ہم نے ہندی ڈال کے اس کو بالا ہے ساری رات ہم نے اس کو بھگو کے رکھا تھا اور ہم اس کو اب اس کو گھوٹیں گے ہم نے اس میں دو چمت کورمے کا مسالہ بھی ڈالا تھا اس سے اچھا فلیور آجاتا ہے یہ دیکھیں ایک ایک پیالی مصور کی ڈال مونگ کی ڈال اور یہ چاول ہیں ماش کی ڈال ہے پس یہ دھوکے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ان ڈالوں میں جو کہ ہمارا اُبل کے تیار ہونے پہ آ گئی ہیں یہ آپ دیر نہیں لگتے ہیں گھوٹنے میں یہ جلدی گھوٹ جاتی ہیں جلدی پک بھی جاتی ہیں یہ جو گہوں ہو چینے کی ڈال درہ دیر لگاتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم نے اوور نائٹ ہم نے اس کو بھی گھوئے تھا اور پھر اس کو بھال آئے اب ہم نے اس کو بھی الگ سے پتیلی موبال کی ڈالاتا ہے کیسا نہ ہو کہ یہ دیر لگائے تو اس طریقے سے یہ بلکل ہی گھر گئی ہیں اب دیکھیں کتنی جلدی یہ تیار ہو گئی ہیں گھوٹنے پہ آ گئی ہیں اس کو زیادہ دیر نہیں لگی اور یہ بلکل ہی کر لی ہے اب یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے آپ چاہے گا اس ہاتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ چپکنا شروع جاتی ہیں اس لیے ان کو بعد میں شامل کرتے ہیں اب یہ ڈالیں باقی کی چابل ڈالیں ساری یہ بھی ہم نے جو اور گیو میں ڈال لیا ہے اب دیکھیں ہمارا پتیلہ بھر گیا ہم چینج کر رہیں گے اس کو اسی بڑے پرتن میں ڈالیں گے کیونکہ اب ہم نے گھوٹ بھی اس میں گھوٹ کے ملانا ہے اب دیکھیں گھوٹنے کی مزار سے ہم اس کو گھوٹ لیں بلکل رائے کر لیں گوشت کو گوشت جتنا ریشے والا ہوگا اتنا ہی آپ کا دلیم مزدار بنے گا یہ دیکھیں ہم نے پتیلی کا چینج کر لیا ہے بڑا لے لیا ہے اور ہم یہ بلکل کرنے پر آ گیا ہے دیکھیں اور اس کو گھوٹ لینا ہے خوب جب یہ بلکل ہی گھوٹ جائے گا تو پھر ہم نے جو گوشت ہم نے گھوٹے کے بعد سے پیسا ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل ہی سارے بوٹیاں جو تھیں گوشت کی رائے کا یہ ہوئی ہیں بلکل ریشہ ہے اس میں ریشے دار گوشت بنے گا اس کا دلیم بنے گا دیکھیں بلکل ہی گھوٹ گیا یہ اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے ہلدی میں نے پہلے بھی شامل کیجئے بعد میں گوشت میں بھی ڈالی تو اس نے اس کا اچھا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اس سے بڑا اچھا ریشہ بن جاتے ہیں اس گھوٹے کے مرض سے اگر ہم اس کو پیس کے ڈالتے ہیں مشین میں تو پھر یہ ریشے دار نہیں بنتا اب یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں ملا دیا گوشت بلکل بھونا ہوا بہت ہی ٹیسٹی دار بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آپ نے گھر میں بنا ایسا لگ رہا تھا بزار سے آپ نے دیکھ میں بنائی گیا وہاں سے خرید کے کھا رہے ہیں آپ بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے ریسی پی کیسے لگی ریسی پی اچھے لگے تو سبکرائب ضرور کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں اپنے عزیزوں میں اپنے رشتہاروں میں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر ایسی پسند آئے تو بس یہ اس کو اس طریقے سے مکس کریں جب مچھی مچ سے بڑھے اور یہ گوش ڈالوں میں بلکل مکس ہو جائے اچھے طریقے سے یہ بہت ہی رشتہ تھا اس کے اندر گوش ہمارا ایک کلو سے بھی تقریبا زیادہ ہی تھا کیونکہ ہم نے بغیر ہڈی کا گوش لیا ہے ہڈی والا بلکل بھی ردی میں اچھا نہیں جائے تھا اس لئے بغیر ہڈی کا یہ گوش لیا اور بڑی بوٹیاں لیں تو اچھا رشتہ آ جاتا ہے اس کے اندر ابھی دیکھیں بلکل تیار ہے ابھی ہے اب آخر میں ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں ڈالیں گے نمک اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اس وقت میرچے اگر کم لگیں آپ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں گرمہ سال آخر میں ضرور ڈالیے گا یہ نمک مجھے کچھ کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا اٹھ کیا ہے دیکھو کہ ڈالوں میں میں نے نہیں ڈالا شروع میں گوش میں ہی شامل کیا ہے آخر میں اس کو بھگا لیے گا بھی ضرور اس سے بڑا اچھا ذائق آتا ہے پیاس سے بھگا رہے ہیں آپ اس کو اور گرمہ سالہ ضرور شامل کریں یہ گرمہ سالہ ایک چمت بھر کے چاہے تو آپ اس کو پانی میں شامل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا ایسے بھی ڈال سکتے ہیں بعض لوگ اس کو پانی میں شامل کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ اچھا طریقے مکس ہو جاتا ہے میں نے ابھی ایسے ہی شامل کیا آپ کو دکھانے کے ایسے بکس اس کو مکس کر لیں گرمہ سالے کو بھی یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے یہ آپ جتنا آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا چاہے ہیں جتنا آپ کو پتلہ آپ کو پتلہ پسند ہے آپ اس کو پانی ڈالگی کر سکتے ہیں مجھے دارا ٹھیک پسند ہے تو میں نے اس کو ایسا رکھا ہے اب یہ ملکل تیار ہے دیکھیں اب اس کو آپ نوش کر سکتے ہیں دعوتوں میں بنائیں اپنے اپنے دوست آئے ہیں اپنے کوئی رشتدار آئے ہیں تو آپ کے سامنے بنائیں رسپی ان کو کھلائیں بس یہ دیکھیں ہم نے اب اس کا آخر میں بھگار لگانا ہے تیل اس میں اچھا جائے گا کیونکہ ہم نے کوربے میں بھی ڈالا تھا اور آخر میں بھی ہم نے اس نے بھگار میں ڈالا ہے تو ٹھیک پھگار میں ٹھیک تھاک چلا جاتا ہے تیل بس یہ جی بھگار بھی لگ گیا ہے بلکل تیار ہے ترائے ضرور کریں اب اس کو ہرے مسالے کے ساتھ سرف کریں لیمن، ہری مرچے، ادھرک، تلیوی پیاس کے ساتھ تناول فرمائیں بس میں آپ نے شاؤٹ کروں گی امید ہے آپ کو میری رجز سے بھی ضرور پسند آئے گی مجھے ضرور بتائے گا کیسے لگی اس سے بہت پروٹین ہوتا ہے اس کو اپنے گزہ میں شامل کریں ہم لوگ بہت کم بناتے ہیں اس کو ہفتے میں ایک بار ضرور بنائیں پندہ دن میں یا ایک ماہ میں ضرور بنائیں اگر آپ جو برگیاں بنانا مشکل ہو تو آپ دلیا بھی ڈال کر گول ڈال کے بنا سکتے ہیں وہ بھی بڑا مزدار لگتا ہے بس یہ بالکل تیار ہے ہمارا دلیم اس کو انجوائے کریں کھائیں امید ہے آپ کو میرا سی پسند آئے گی اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی